بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی خلافی رہے کے ساتھ میں افقار کا آدمی اور لاہور کے جلسے سے پہلے تحریک انصاب کو ایک بڑا جھٹکا علی مین گنڈاپور کی جلسے میں شرکت پر سوالیاں نشان لگ گیا ہے عدالت نے ان کی گرفتاری کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کی ہے تو کیا وہ لاہور کے جلسے میں شرکت کریں گے یا انہیں گرفتار کرنے کی تیاریاں ہیں اس کے علاوہ لاہور جلسے سے پہلے ہی گرفتاریاں ہیں اور بڑی ہم تفصیلات ہیں آپ کو بتائیں گے دو ایگریمنٹس جو ہے وہ جلسے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں ایک میں علی مین گنڈاپور سے معافی مانگنے کا مطالبہ ہے اور دوسرے میں یہ مطالبہ نہیں ہے قومت پنجاب نے اپنا موقف دیا آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ججز کا ایک خفیہ اجلاس ہوا ہے اور کل جو ڈویلمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم فیصلہ بھی سامنے آیا ہے اور جسٹس مرسول علی شاہ سمید بعض ججو نے ایک خفیہ جلاس کیا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ وزیرہ سندھ کے سابق مشہیر اسماعیل ڈاری کو پولیس نے منشیہ سمید گرفتار کر لیا ہے ان کی گرفتاری ہیدراباد سے عمل میں آئی ہے ایک آلہ اور ہائی پروفائل شخصیت اسماعیل ڈاری سے پانچ کروچرس برامت کی گئی ہے پولیس کا دعویٰ یہ کہ وہ کاروبار کرتے ہیں خود بھی اس نشے کے عادی ہیں اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینس کو لاہور آئی کوٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے ایک بڑا ہی ناہشگوار واقعہ میر پر خاص میں پیش آیا ہے جس میں توہینے رسالت کے ایک ملزم کو پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا اس کے بعد اس کی لاش کو بھی حجوم نے نظریاتش کر دیا اب یہ معاملہ عالمی سطح پر جو ہے وہ ہائیلائٹ ہوا ہے تو سندھ اکومن نے ڈی آئی جی میر پر خاص جوہی جسکانی ایس ایس پی میر پر خاص کیپٹرنسل چودری اور ان کے نیچے جو ماتحد عملہ تھا ان سب کو موطل کر دیا ہے اس طرح سبریم کورٹ بار اس اوسی انبی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آرڈینس کے حوالے سے اپنا علامیہ جاری کر دیا ہے تو سب سے بات کرتے ہیں لاہور میں پیٹے کے پاور شو کے حوالے سے اور اہم سوال یہ کہ کیا علی بن گھنڈاپور جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے ان کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں کیا انہیں حکومت پنجاب گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے سوشل میڈیا پر بہت سے خبریں زیر گردش ہیں پنجاب حکومن نے علی بن گھنڈاپور کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں دی وہ سمجھتے ہیں کہ علی بن گھنڈاپور جو ہے ان کو جلسے میں شرکت کرنی چاہیے اور جو کمیٹمنٹس ہیں وہ پوری کرنی چاہیے لیکن تحریک انصاف کے اپنے ذرائع اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ علی بن گھنڈاپور جلسے میں شرکت نہیں کر رہے گے کیونکہ انہیں گرفتاری کا ڈر ہے اگر حکومت انہیں جلسے سے پہلے گرفتار نہیں کرے گی تو واپسی پر گرفتار کر سکتی ہے دوسرا ان کے ذرائع یہ جواز دی رہے ہیں کہ جلسے میں شرکت کو ناکام برانے کے لیے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں تو علی بن گھنڈاپور کی جو جلسے میں شرکت ہے اس کے حالے سے اطلاعات ہیں یعنی شیر افضل مروت آہ چونکہ ان کو کرونا ہو گیا تھا انہوں نے جلسے میں شرکت سے مادت کر لیا ہے حماد عظر بھی جلسے میں شرکت نہیں کریں گے یا اسرم اقبال کی بھی جلسے میں شرکت جو ہے وہ آہ اس کے بارے میں شکوک و شباد کا اظہار کیا جا اور اس کی وجہ ہے کہ حکومت نے نو مئی کے ملزمان کی گرفتاری کا آرڈر دے دیا ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ نو مئی کے مقدمات میں ملوث ہے مطلوب ہے مفرور ہے اشتیاری ہے ان کو جلسے میں شرکت سے پہلے پہلے گرفتار کیا جائے گا تو لاہور کے تمام سیف سٹی کیمرے ایکٹیو کر دی گئے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جو فیشل ریکنیسیشن ہوتی ہے چیرے کی شناخت وہ بھی کی جا رہی ہے تو پنجاب حکومت نے کل جو معاہدہ کیا انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جلسے کے حوالے سے وہ تو بڑا لمبا چوڑا ایک معاہدہ تھا لیکن اس میں جو اہم بات تھی کہ علی بن گھنڈاپور جلسہ عام میں وزیراعہ پنجاب کے حوالے سے جو انہوں نے الفاظ ادا کیا تھے اس پر معذرت کریں گے یہ معذرت تحریری ہوگی آہ لیکن آج تحریق انصاف نے دعویٰ کیا کہ علی بن گھنڈاپور کے لاہور جلسے میں اسلام بات تقریر میں معافی سے متعلق شرط ختم کر دی گئی ہے اور نئے جازم نامے میں جلسہ کے وقت سے متعلق شرط بھی شامل نہیں ہے تو یہ ایک لیدہ معاہدہ ہے آہ جو کہ سوشل میڈیا پر زیرے گردش ہے ایک اور معاہدہ ہے آہ اور اس معاہدے کے حوالے سے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے علی بن گھنڈاپور سے جو تحریری معافی مانگنے کا آہ جو مطالبہ کیا تھا بلکہ یہ بات پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے آئی تھی کہ وہ اس پر تحریری معافی نامہ جمع کرا دیں گے اور جلسہ ہمیں معافی بھی مانگ لیں گے تو پجاب حکومن نے تحریری معافی نامے سے وڈڑا کر لیا ہے اور کہا ہے کہ شاید وہ آہ راستے میں ہوں ٹریول کر رہے ہوں تو تحریری جو معافی ہے وہ ابھی فوری جوانی کرا سکتے ہیں تو بعد میں کسی کو جمع کرا دیں لیکن جلسے میں میں اس پر معذرت ضرور کریں وہ اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پجاب حکومت انہیں جلسے میں خطاب کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے تو میری طلاح یہ ہے کہ علی بن گھنڈاپور جلسے میں شرکت کریں گے اور انہیں گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا اب جلسے کے حوالے سے لوگوں کو جو سب سے بڑی دلچسپی ہے آہ وہ دو وجوہات کی بنیاد پر ایک تو یہ کہ علی بن گھنڈاپور نے اسلامباد میں جو تقریر کی تھی اور وہاں جو انہوں نے رویہ شو کیا تھا کیا اسی رویہ کا وہ لاہور میں تقریر کرتے ہوئے اظہار کریں گے اگر انہوں نے اسی طرز عمل کا مظاہرہ کیا تو اس پر پنجاب حکومت کیا ری ایکٹ کرے گی تو دیکھنا صرف یہ کہ اسلامباد تقریر کے بعد مارگلہ کی پہاڑیوں میں جب وہ آٹھ گھنڈے تک گروہ پوش رہے اس طرح ان کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہوا ہے یا نہیں تو اس تقریر سے ہمیں اچھی طرح اس کا اندازہ ہو جائے گا دوسرا تحریکن صاحب کے بانی چیر میں نمران خان جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لاہور میں ان کی پوزیشن کیا ہے کیا لوگ ان کی کال پر جلسے کے لیے نکلتے ہیں اور اسلامباد سے بڑا جلسہ کرتے ہیں اسلامباد کے جلسے میں آہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ خیوٹ پختونہ سے آئے تھے جن میں پشتون اور افغانی تھے لیکن پجاب کے شہر دل میں جلسہ کرنا یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ تحریکن صاحب پجاب میں بہت بڑا ووٹ بینک رکھتی ہے اگر پی ٹی اے یہ بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوگی تو تحریکن صاحب کو اس سے بہت سپورٹ ملے گی لیکن پھر بھی یہ جلسے جلوس عمران خان کو رہا کرا سکیں گے اس بات کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے پجاب اکھومن نے سب سے بہت زیادتی کی ہے وہ یہ کہ تحریکن صاحب کو محشی منڈی میں جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے یعنی تحریکن صاحب کے ووٹر سپورٹر کوئی جانور ہیں جن کو آپ محشی منڈی میں جلسہ کرنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں ہمیں تو اس بات پر شدید اعتراض ہے لیکن لگتا ہے تحریکن صاحب والوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں وہ بڑے خوشی خوشی اس جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو محشی منڈی مل جائے یا کوئی اور منڈی مل جائے انہیں کسی بھی جلسہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوئی ایسے بھی انہیں جانور کہنے پر کبھی شرمندگی نہیں ہوئی تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر میں ایک منڈی ہے اگر وہاں بھی اجازت مل جائے تو ہم وہاں بھی جلسہ کر لیں گے اس سے کون سا لوگوں کی جنس تبدیل ہو جانی ہے تو اس سے پہلی لاہور کا ایک اور علاقہ ہے جلو موڑی اپوزٹ ہے کانا کے ملکل اپوزٹ آہ کو پچیس تیس کلومیٹر دور آہ جلو پارک ہے اگر وہاں جلسے کی جازت دی جاتی تو لاہور کا جو اندرونی حصہ ہے کنال لوڈ جیس تائیس کلومیٹر کا ہے میرا خیال ہے یہ پورا چوک ہو جاتا اور اس میں سے گیارہ سٹکے کروس کرتی ہے گسے کو تو یہ ساری بند ہو جاتی تو لاہور جو ہے وہ جہم ہو جاتا لیکن تحریکین صاحب کی میربانی کرو انہیں کانا کی طرف آہ جلسہ کرنے کی جو ہے وہ رضا مندیز ظاہر کی ہے تو یہ تحریکین صاحب نے لاہوریوں کو ساتھ میربانی فرمائی ہے اب وہاں رنگ رول لگتا ہے موٹروے لگتا ہے تو تحریکین صاحب نے کہہ رہی جی وہاں پہ جو ٹول پلازے ہیں ظاہر ہے موٹروے سے آپ کو کئی جگہوں پہ ٹول پلازے سے گزرنا پڑتا تو وہاں پہ رکافٹیں کھڑی کی گئی ہیں تو لگتا ہے کہ جو پشاور سے کافلے آئیں گے تو ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا علی من گنڈپور کے گرفتاری کے حوالے سے جو وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں آج ان کے تین مقدمات تھے ایک مقدمہ جو انسادی دشگردی عدالت میں تھا جہاں سے ان کے اور واسق قیوم عباسی کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری ہوئے ہیں اس میں راجہ راشد حفیظ اور عمر محمود قیانی اور عمر تنویر بٹ یہ پانچ سار لوگ ہیں جن کو عدالت نے مسلسل غیر حاضری کی بنیاد پر گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے ایک اور کیس ہے جو کہ جنڈشن مجسد شاہستہ کنڈی کی عدالت میں تھا یہ علی من گنڈپور کی گاڑی سے اسلاح اور شراب برامد ہوئے تھے اسلاح نجائز تھا اور شراب تو جائز ہوئی نہیں سکتی تو وہ کیس بھی چل رہا تھا تو جنڈشن مجسد شاہستہ کنڈی نے یہ کیس سننے سے مادت کر لیا ہے کیونکہ علی من گنڈپور صاحب اس کیس میں پیش نہیں ہوتے اور مسلسل جو ہے وہ اپنی غیر حاضری کا جواز پیش کرتے ہیں اور حاضری سے استثناء مانگتے ہیں تو عدالت نے کہا کہ یہ کیس جو ہے میں سیشن جج کو بھیج رہی ہوں اور سماعت پانچ اکتوبر تک انہوں نے کر دیا ملتوید اس کے علاوہ ایک اور کیس علی من گنڈپور پر آہ چل رہا ہے اس کیس میں بھی حاضری سے استثناء کی درخواست مانگی گئی اور عدالت کو بتایا گیا کہ علی من گنڈپور جو ہے ان کو اسلامباد کے عدالت پہنچنے میں رکاوٹوں کا سامنا ہے تو اس لیے عدالت پیش نہیں ہو سکتے انہیں حاضری سے استثناء دیا جائے تو عدالت نے انہیں بھی استثناء دیا تو تین مقدمات تھے ان کے ایک میں ان کے ورن جاری ہوئے ہیں دو میں جو ہے وہ ان کو آہ سامنے لیے ریلیف ہی مل گیا ہے جج نے کیس دوسری عدالت بھی بھیج دیا اور ایک میں ان کو ریلیف دے دیا گیا کل لاہور میں بھی پی ٹی کے رہنماؤں اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ گلبر کے ایریے میں جھڑپ ہوئی اور تحریکن صاحب کے مشتل کارکرون لبرٹی گلبر اور اردگرد کے علاقوں میں توڑ پڑ کی پولیس پر پتراؤں کیا ہوای فائرنگ کی اس میں کوئی بیس بائیس لوگ گرفتار ہیں اور اس کے بعد پولیس نے جب یہ گرفتاریاں کر لی تو مشتل افراد نے میری مارکٹ کے سڑک کو بند کر کے ٹائر وائر جلائے پولیس موائل پر پتراؤں کیا تو کہیں کہیں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں اور پی ٹی اے کا جو کنٹینر ہے آہ وہ بھی نکلتا ہوئے شاور سے آہ وہ انڈر پاس پہ بھنس گیا آہ کیونکہ انڈر پاس کے سائز کے سے بڑا کنٹینر تھا تو پی ٹی اے والوں کو ویسے بھی تورہ امتیاد ہے کہ وہ جگہ سیکھ مساتے ہیں تو اس دفعہ انہوں نے غلط جگہ کنٹینر پھسایا ہوا بڑا لوگ کنٹینر نکل آئے پہنچ بھی جائے گا پنجاب حکومت نے جو آلہ سطح جلاس ہے اس میں فیصلہ کیا کہ جو نومی کے ملزمان ہیں آہ ان کی تداد سنتی سو بنتی ہے آہ وہ اگر جلسے میں شریک ہوئے تو ان سب کو پکڑا جائے گا اور اس کے لیے جو ہے وہ آہ مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے جو لاہور کے مختلف آہ جو انٹری پوائنٹس ہیں اور جلسہ گا کے آس پاس کے علاقے وہاں کھڑے ہیں تو اس لیے جو مفرور ملزمان ہے شاید ہی وہ شرکت کریں کیونکہ کل جو معاہدہ کیا تھا انتظامیہ کے ساتھ اس میں بھی یہ شرط آئدگی کی اندھی ہے کہ کوئی اشتہاری مجرم جلسے میں شرکت نہیں کرے گا یا سٹیج پر نظر نہیں آئے گا اور اگر کوئی اشتہاری مجرم نظر آیا تو انتظامیہ جو ہے اس کی گرفتاری میں جو ہے وہ تعاون کرے گی یعنی پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں گی یہ معاہدہ کیا گیا ہے پھر یہ بھی معاہدہ کیا گیا ہے کہ جلسہ گاہ میں کوئی افغانی پرچم نہیں لہرائے جائے گا اور جلسہ منتظمین اپنے فوکل پرسنز جو ہیں وہ نامزد کریں گے جو کہ ایس پی پولیس اور ایس پی ٹریفک پولیس دونوں سے رابطے میں ہوں گے لاہور رنگ رونڈ اور کانا میں خاردار تارے نصب کرنے اور جلسہ گاہ کے گرد بیرونی دوار پر خاردار تارے لگانے کا بھی معاہدہ ہوا ہے اور یہ بھی کہا گیا کسی کو زبردستی کاروبار بند کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور جلسے بھی اسلاح اور ڈنڈے اور آہ کسی قسم کی بھی کوئی جو ہتھیار ہے اس کی ممانت ہے آتش بازی ہلڑ بازی ڈنڈے بازی آہ اگر کوئی کرتا ہے پایا گیا تو اسے گرفتار کیا جائے گا کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت یا کسی ملک کے خلاف نعرے بازی نہیں ہوگی نہ پتلا جھنڈا جلایا جائے گا تو یہ کوئی پچاس ساٹھ نقات ہے جن کی آہ بڑی لمبی چھوڑی ٹیل آپ کے ساتھ لوگوں نے شیئر بھی کر دی ہے تو بہرحال تریکن صاحب پاور شو کرنے جاری ہے اب دیکھتے ہیں پاور شو جو ہے آہ وہ کس لیول کا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں جو آہ ملک کے اندر آئینی ترمیم کے حوالے سے اس وقت ایک فضاء موجود ہے اور کل مولانا فضل عمان نے پشاور میں پریس کانفرنس کی اور آہ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کا مقصد صرف حکومت کو بچانا تھا اب مولانا فضل عمان اپنی پوزشن آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑی آہ واضح کر چکے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ وہ ان آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے اس لیے حکومت جو ہے وہ دیگر آپشنز پر گوھر کر رہی ہے تو مولانا فضل عمان نے جو ملتار میں جا کے پریس کانفرنس کی کہ آہ یہ صرف حکومت کو بچانا چاہتے ہیں آئینی ترمیم کے دریجے تو کیا کسی حکومت کو خود کو بچانے کا کوئی حق نہیں ہے اور خاص کر ایسے لوگوں سے خود کو بچانا جن کا مقصد ہی آپ کو گرانا ہو تو کیا حکومت ان کی شکل دیکھتی رہے تو یہ نہیں ہوتا پارلیمنٹ میں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ آہ اس طاقت کا صحیح صحیح استعمال کرے آئین کے اندر رہتا ہوا استعمال کرے آہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کی جڑے کھوتا رہے یا آپ کو گرانے کوشش کرتا رہے تو آپ اس کی شکل دیکھتے رہے آپ اس کے واری صدقے جائیں حکومت نے ایک بڑا باکمال قسم کا قانون جو ہے منظور کیا تھا اور یہ وہ قانون تھا جس میں چیف جسٹس کے جو کل ہی اختیارات ہوتے ہیں متلکل انانیت والے کہ وہ جو چاہے بینچ بنائے جس کیس کو جب چاہے سمات کلم کرے اور جس جج کو چاہے وہ کیس دے جس جج کو چاہے وہ کیس میں نہ بٹھائے یہ وہ اختیاراتیں جو جسٹس عمرتہ بندیال اور ان سے پچھلے ججوں کے پاس موجود تھے تو اس قانون کو حکومت نے تبدیل کیا اور وہ اختیارات جو ہے وہ تین سینئر ججوں میں ڈیوائیڈ کر دی ہیں تین سینئر جج کا مطلب یہ کہ وہ تین جج جنہوں نے باری باری چیف جسٹس بننا ہے ایک بن چکا ہے دووں نے بننا ہے ایک چیف جسٹس کے اختیارات تین ججوں تک منتقل کرنا ایک بہت ہی شاندار قانون تھا کہ کوئی جج کوئی چیف جسٹس اپنی مرضی کا اکیلے بینچ نہیں بنا سکتا لیکن کہتے ہیں ایک مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے تو یہاں پر معاملہ کچھ ایسے ہی ہو گیا کہ اب وہاں پر کیس سننے کی بجائے اور انصاف دینے کی بجائے بھائیچیارہ بن گیا کچھ ججوں نے سپریم کورٹ کے چھوٹیوں کو ترجیح دی اور کیس سننے کی بجائے انہوں نے سیرت افریق کو ترجیح دی مقصود اس جس طرح پر نظر سانی بہت بڑا معاملہ اس کی وجہ سے قانون سازی رکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آہ سینٹ کی جو حییت ہے وہ مکمل نہیں ہوئی آہ یہ فیصلہ ہوگا اور پھر خابر مقتنوڑا میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے اور سینٹ کی جو تعداد ہے وہ پوری ہوگی تو ایک اتنا بڑا معاملہ اٹکا ہوا ہے آہ لیکن آہ اور پھر ایک باسر ٹیو والا معاملہ بھی ہے اس کے حوالے سے بھی نظر سانی کی درخواست دائر کی گئی ہوئی ہے لیکن چیف جسس اکیلا کیا کرے کہ دو جج جو کہتے ہیں نہیں چھوٹیوں گئی ہیں ہم تو چھوٹیوں میں جا رہے ہیں بھاڑ میں جائے آپ کے کیس بھاڑ میں جائے ملک بھاڑ میں جائے آئینی بہران تو وہ کیس ہی نہیں سن رہے ہیں وہ کبھی سویمنگ پول میں نہا رہے ہیں کبھی گولف کھیل رہے ہیں ملک جو ہے وہ بہران کا شکار ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے کیا تماشا ہو رہا ہے تو جو جج ملک کو آئینی بہران میں ڈال دے اور چھوٹیاں بناتا پھرے وہ پھر جج کا ایک ہوا وہ تو ایک کلنگ کا ٹھیک ہے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا قانون جو ہے آہ وہ بنیادی طور پر دو جنجوں کی ویسے خراب ہوا لیکن اس میں ایک جج کے کردار بہت زیادہ رہا وہ جسٹس مونیب اختر صاحب ہیں ان کی وجہ سے ایک قانون بدلنا پڑا تو اس لئے کہتے ہیں نا کسی چھوٹے آدمی کو بڑے ہودے پر جب آپ بیٹھا ہوا دیکھیں تو اس کے چھوٹے ہونے کا آپ کو پتا اس کے فیصلوں سے چلتا ہے تو حکومت نے آرڈینس لا کر جس کمیٹی کی فارمیشن تبدیل کی یعنی اب جنجز کمیٹی کا قانون بدل دیا گیا ہے جسٹس مونیب فارغ ہو گئے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آرڈر کیا نئی کمیٹی کا اور کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا اب تیسے رکن جو ہیں جسٹس آمین الدین صاحب ہیں اور اجلاس اس لئے بلایا گیا کہ وہ جو کیس ہیں جن کا نمبر لگا ہوا کیونکہ اب پیسلہ یہ ہوا کہ جو جو بھی سپریم کورٹ کے پاس کیسز ہیں نمبر وائز وہ سنے جائے اس میں کوئی گھبلہ نہ کیا جائے کتار توڑ کر کسی کوئی کیس نہ سنے جائے کہ فلان کیس آگیا جی لگا لو امران ہان کا کیس آیا دہلت فوراں جو ہے وہ جھک جاتی ہے آئے جناب اور باقی کیسز جو ہیں وہ لوگ وہ پڑے ہوئے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے تو کل جب جسٹس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تو جسٹس منصور غائب ہو گئے حالانکہ حکومت بار بار کہہ رہی کہ اگلے چیف جسٹس جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں وہی ہوں گے مگر وہ سیاست میں اس قدر علج گئے ہیں کہ وہ ایک اور خاتون جائن کے گھر پر دیگر ججوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا وہ فیصلہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سیدھا سیدھا حکومت کو آہ ٹاف ٹائم دے رہے ہیں انہوں نے حکومت سے ٹکلاؤ کی پولیسی پر گامزن ہے آہ یہ جو جلاس ہوا تھا یہ تو جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی میں بیٹھنے کی بجائے آہ جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر ایک فیصلہ لکھا سارے جو جنہوں ملکے اور اس میں انہوں نے اکتالیس صفات پر ایک فیصلہ فوری فوری آہ تو یہ اکیلے جج کا کام تو نہیں ہے چلے جنہوں نے بھی لکھا اس فیصلے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تحریر فیصلے میں کہا گیا ہے اب یہ فیصلہ جو ٹیکس کے والے سے ہے ٹیکس سے مطلق مقدمہ ہے اور مقدمے کے اندر جو رمارکس ہیں وہ آپ سن لیں وہ کیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمان کا قانون سازی کے اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابعے ہیں پارلیمنٹ اور سبائی سمجیوں کو آئیٹیکل ایک سو بیالیس قانون سازی کے اختیار دیتا ہے پارلیمنٹ ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا ماضی سے اطلاق ہوتا ہو اور تیری فیصلے کے مطابق قوانین کا ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے لفظ آئین سے مشروط کا مطلب واضح ہے کہ قانون سازی آئینی حدود کے مطابق ہی ممکن ہے آئین پارلیمنٹ پر پبندی آئیت کرتا ہے کہ آرٹیکل نو اور اٹھائیس میں دیئے حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے تو میں آپ کو یہاں رکھتا ہوں یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے وضاحت ہے دھمکی ہے یا انہوں نے اس کو الیبریٹ کیا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے پہلے قانون تاکہ فلور کلوسنگ نہیں کی جا سکتی وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کی چونکہ اس میں خلاف ورزی ہو رہی ہے اور انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں قانون ٹھیک ہے لیکن انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں تو اس لیے آئین جو ہے آہ وہ پارلیمنٹ پر پبندی آئیت کرتا ہے کہ آرٹیکل نو اور اٹھائیس میں دیئے حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے تو یہ اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم نے آئین سے ماورہ فیصلہ نے دیا حالانکہ وہ آئین سے ماورہ ہی ہے پارلیمنٹ کا قانون ہے کہ آپ لوڈ ٹراسنگ نہیں کر سکتے جس جماعت میں آپ چلے گئے ہیں ڈیکلیئر ہو گئے ہیں سیڈیفکٹ جمع کرا دیا ہے آپ کسی دوسرے سماعت میں نہیں دے جا سکتے لیکن اس کو اب انہوں نے انسانی حقوق سے جوڑ دیا پھر انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل بارہ کے مطابق فوجداری معاملات میں قانون کے ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا یہ جو آئین آئین کا آرٹیکل آٹ ہے جس کہتا ہے تو کوئی ملٹی ٹرائل والا معاملہ چل رہا تھا تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کے اندر ذکر کر دی ہوئے اور کیس ٹیکس کیا یعنی سوال چنا جواب گندم پھر لکھا جی کہ ماضی سے جو قانون کا اطلاق ہے اس سے فریقین کے کوئی متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ شہریوں کو موجودہ قانون کا علم ہوتا ہے ماضی کے قانون کا علم نہیں ہوتا اور موجودہ قانون کے تحت وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر مستقبل میں کوئی قانون بنے گا تو اس کا ماضی کے قانون پر کیسے اطلاق ہوگا یہ انہیں آہم عدالتوں کے حوالے سے کہا کہ ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قانون کے ماضی سے اطلاق سے حتمی معاملات دوبارہ کھل سکتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا کہ کسی قانون کی دو تشریحات ہوں تو وہی کرنا چاہیے جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے تو اس فیصلے میں مال لیا ہے ان آٹھ جو نے کہ ہم نے آئین اور قانون سے زیادہ جو چیز سامنے رکھیا ہے جس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کے حقوق کا ہم نے تحفظ کیا ہے جن کے حقوق کا آپ نے تحفظ کیا وہ آپ سے نہیں کہہ رہے کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کرو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو گیا زیادتی ہو گیا ہماری سیٹیں چھین لی ہیں انہوں نے وہ اس کیس میں فریق نہیں تھے درخواست گزار بھی نہیں تھے یہ نان صافی آپ کو نظر آگئی ہے یعنی چورنل پانڈ کا لی پھر کہا گیا جتنی زیادہ نان صافی ہوئی مقننہ کا اتنا زیادہ واضح کردار ہونا چاہیے پھر دالت ماضی میں قرار دے چکے قانون میں ترمیم یا قانون ختم کرنا ایک ہی جیسا ہے کوئی بھی ترمیم کسی نہ کسی انداز میں قانون یا شک کا خاتمہ ہوتا ہے ماضی سے اطلاق صرف این ہی قانون کا ممکن ہے جو پہلے سے دی حقوق کو ختم نہ کرے تو یہ آئینی ترمیم کی جاری ہیں مختلف حوالوں سے اس کو بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انسانی حقوق کے اگر منافع ہیں تو یہ بالکل ختم ہے یعنی اب آئین کے اندر کوئی بھی ایک ایسی شک کو آپ اڑا سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ جناب اس سے تو انسانی حقوق متاثر ہوتے تو پھر تو سارے کے سارے آئین کو آپ اڑا دیں گے تو یہ انہوں نے چکا مانے کوشش کیا ہے اب اس کا کیا اثر ہوتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور پارلیمنٹ نئی کرنے سازی کرنے جا رہی ہے اور اب تو خاص آپ کی اکتوبر والی عبید بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہے جسس قاضی فائزہ جاتے ہو نظر نہیں آ رہے اور جسس منصور علی شاہ فوری طور پر اکتوبر میں اس سودے پر آتے ہو نظر نہیں آ رہے اس کے لئے سند کے شہر عمر کوڈ میں ایک بڑا ہی ناخشگوار واقعہ پیش آیا ہے ایک توہینِ رسالت کے ملزم کو پہلے پولیس نے انکانٹر میں مارا اس کے بعد مشتہ لجوم نے پولیس سے لاز شینی اور اس کو آگ لگا دی جو ریپورٹس ہیں اس کے مطابق ڈاکٹر شاہ نواز کنہار ان کے خلاف سترہ سپٹمبر کو توہینِ مذہب کا مقدمہ درج ہوا اور ان کے فیس بک پر کوئی پوسٹ تھی جس سے ان کے خلاف ردعمل شروع ہوا ان کی طرف سے فضاحت بھی آئی کہ یہ پوسٹ جو ہے انہوں نے نہیں کی اور وہ اس پیج کے ایڈمن نہیں ہے لیکن ان کے اس سے پہلے کہ یہ معاملات کہیں کلیر ہو جاتے اٹھارہ اور انیت سپٹمبر کی درمیانی رات ایک موجینہ پولیس مقابلے میں ان کو انکانٹر کر کے مار دیا گیا اور جو پولیس ہے وہ لاش لے کر ان کے گھر پہنچی صبح چار مجھے کے قریب اور ان کو بتایا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے یہ عمر کوٹ سے کچھ چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں اس کی تدفین کے لیے لاش جب لے جائی گئی آہ حالانکہ یہاں زیادہ بادی نہیں تھی لیکن وہاں پر حجوم آ گیا اور آہ انہوں نے لاش چھین کر اس کو آگ لگا دی اور تدفین سے روکنے کی کوشش کی گئی صندوق امر نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا ہے اور تحقیات کے لیے چار رکنی کمیٹی بنائی جو سات دن میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور ڈی آ جی میر پرخاص اور ایس ایس پی میر پرخاص اسد چودری آہ ان کو موطل کر دیا گیا ہے ایس ایس چو سندری تھانے کو بھی موطل کر دیا گیا ہے اور اس کی اعلیٰ صدر پر تحقیات شروع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ پاکستان ریلوے نے مسافر ٹرینوں کو قرائےوں میں کمی کر دی ہے آہ دس فزد کمی کا اعلان کیا گیا ہے اس کا اطلاق ائرکنیشن سمیت تمام مسافر ٹرینوں پر ہوگا ریلوےز کی جانت سے جاری بیان کے مطابق تنہاؤں میں اضافے اور اخراجات کے باوجود مسافر ٹرینوں کو قرائےوں میں کمی جو ہے وہ پٹرولی مسنوعات کی قیمتیں کم ہونے کی بنیاد پر کی گئی ہے اس کے علاوہ پجاب حکومت کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیرا پجاب نے انتظامیہ کو نئے کامات جاری کیا اور کہا گیا کہ تمام سرکوں موٹروےز کو کھول لے اور لارو پی ٹی اے کو جلسے کے لیے فری ہینڈ دے دیا جائے کھلے کھاؤ تو ننگیں نہ ہو تب تک کے لیے اتنے آپ سے بلکات ہوتی ہے پی ٹی اے کے جلسے کے بعد پھر آپ کو مزید تفصیلات سے اگاہ کریں گے تب تک کے لیے اپنا گردنوں کا لگ بہت سیار لکھیں گے موسیقی